پنگلور میں فرکانی اکیڈمی کی جانب سے مرہوم علماء سعید الرحمن ندوی کی دو کتاب کا اجراح کیا گیا کتاب اردو میں قرآن عظیم کی افاقیت اور انگلیش کتاب کا رسم رنمائی عمل میں آیا اس موقع پر قصیر تعداد میں لوگ موجود رہے تمام شخصیات نے اس کتاب کی تعریف کی اور بتایا کہ قریب پچیس سال سعید الرحمن صاحب نے اس کتاب کو تیار کرنے میں لگائے اور اب یہ کتاب انگلیش اردو اور عربی زباں میں شائع کی گئی ٹائٹل ہے قرآن عظیم کی افاقیت اور اس کا جدید فلسفہ کائنات اور پھر خارجی زمینوں وہاں آباد مخلوقات انسان کی حقیقت اور خود اپنی اصلیت سے متعلق جدید ایجازی قرآنی بسائر کے عنوان پر آپ نے بہت زبردست کتاب لکھا ہے اس لیے کہ عام طور سے جو مزامین ہوتے ہیں پھر اس پہ تحقیق کر کے لکھ دینا تو آسان ہوتا ہے لیکن قرآن مجید کے اندر گہرائی کے ساتھ اتر کے پھر وہاں سے مزامین کو لکال کے پھر یہ پیش کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی آپ کو بتا دے کہ بینگلورو کے فرکانی اکیڈمی کے جانب سے مرہوم علماء سعید الرحمان ندوی کی دو کتاب کا اجراء کیا گیا تھا تمام شخصیات بتاتی ہیں کہ کس محنت سے پچیس سال میں کتابیں بن کرتا ہے کتاب جو ہے بہت ہی محنت سے لکھی ہے مولانا سعید الرحمان صاحب نے تقریباً پچیس سال انہوں نے اس کتاب کے پیچھے لگا دیا قرآن عظیم کی آفاقیت اور اس کا جدید فلسفہ کائنات اردو میں ہے انگریزی میں ایکسٹرہ انٹیلیجنس ایکسٹرہ ٹریسٹریل انٹیلیجنس خارجی زمینوں کے بارے میں انہوں نے بحث کی ہے اور عربی میں بھی کتاب شپی ہے آفاقیت القرآن العظیم کے نام سے یہ تینوں کتابیں امریکہ سے شائع ہوئی ہیں ان کی کتاب قرآن عظیم کی آفاقیت بیدار ذہنوں کیلئے ایک بکار ہے جو ہمارے لئے ایک مشل راہ بھی ہے تو ان کا کام بھی ایسا ہی تھا انہوں نے اردو فرخانی اکیڈیمی کی بنیاد ڈالی